ميماز بن شاعراللہ کیونکہ کتاب ہے دین کی اور دین کتا ہے اللہ کا تو کتاب کا بھی اللہ سے تعلق ہوا گویا کیونکہ کتاب دین ہی جن ہے اور دین اللہ کا ہے بس اللہ کی طرف مزبت جا رہی ہے جیسے بھی جا رہی ہے اللہ کی طرف مزبت جا رہی ہے حبتہ ہے تن ایندل ہے یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر ایک حرمارے ہیں کہ ذل میں تقویٰ ہے اس اے براہل کی تقویٰ ہے نہیں ٹکوہ والوں جیسا مگر اس کے دل میں بھی ٹکوہ ہے یہ علامت کہ آداب سے جو واقف ہو ہر چیز کے عدد سے واقف ہو اکرام کے عدد سے واقف ہو حساتیزہ کے عدد سے واقف ہو مسجد کے عدد سے واقف ہو گھر کے عدد سے واقف ہو والدین کے عدد سے واقف ہو علماء اکرام کے عدد سے واقف ہو شیخ کے عدد سے واقف ہو ہاں جتنے عدد اس کے اندر ہوں گے جو عدد سے سجا ہوا ہوگا یہ فرمایا کہ یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں حق ہوا ہے سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لحاظ سے اگر چیکے وہ عمیر المومنین ہیں لیکن ایک لحاظ سے حضرت عبید نقاب رضی اللہ عنہ کے شابد ہیں اس لیے کہ قرآن انہوں نے حضرت عبید نقاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میری عمت کے بڑے خاری عبید نقاب ہیں جن کی جلے میں حضور نے خود جوائی دیو اب ان کے مقام کا حضور لگائیں مجزد نقابی میں جو پہلی قرآن ہوئی ہے جس میں پورا قرآن سنایا گیا ہے وہ پہلی قرآن کی عمت حضرت عبید عبید نقاب رضی اللہ عنہ نے فرمائی ایک منصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمات پڑھا رہے تھے ایک آیت چھوک گئی پیچھے سے لقمے کی آواز آئی تو آپ نے لقمہ لے گیا پھر سلام پھیر کر پوچھا کس نے لقمہ لیا تھا حضرت عبید نقاب رضی اللہ عنہ نے عرصہ مہمے دیا تھا ابھی یہی خیال تھا کہ تم نہیں دیا ہوگا یہ اعتماد ہے یہ اعتماد ہے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید نقاب سے بتاؤ قرآن کریم کی جرسدے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کون کی ہے سب سے عظیم آیت سب سے دو سبے والی آیت کون کی ہے تو حضرت عبید نقاب فرماتے ہیں مجھے عدب کی وجہ سے جواب دینے کی حمد نہیں ہوئی لہذا یہ دیتی عدب آگیا نا عدب جو عدب سے واقع ہو یہی دل کے تقوی کی علامت ہے تو عدب کی وجہ سے میں جواب دینے کی حمد نہ کر سکا اور میں نے عرض کر دیا اللہ اور اس سے رسول ہی بیٹھیں جانتے ہیں حضور نے پھر پھر یہی سوال دور آیا بھرکو کون کی آیت سب سے عظمت والی ہے انہیں پھر وہی جواب دیا عدب کی وجہ سے پھر تیسری محسنہ پھر سوال فرمایا حضور نے تو اب کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حضور میری حضور پر کھوانا چاہتے ہیں اتنیہ آپ نے یہی تھا کہ جو دل میں ہے وہ جواب دے دیا جائے نہازہ میں نے حس کر دیا کہ آیت الکرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہیں تمہارا عزم مبارک چاہے درجے سے آدمی ہیں حضرت عبید نے خواب رضی اللہ علیہ وسلم تو ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو بچائی ہے کہ حقوات چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبید نے خواب رضی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے تو اس نے بڑے مرتبے کے آدمی اور حضرت عبید نے خواب رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ باقی جیس ہوا کیا ہوتا ہے مجھے بچائیں انہوں نے فرمایا کہ اے امیر الوامرین آپ نے جانور چرائے ہیں جنگل میں فرمایا ہاں چرائے ہیں تو فرمایا کہ آپ کیسے چرائے کرتے تھے جنگل میں جانور فرمایا اس میں چرائے تھا کہ جھاڑیوں کے درمیان سے جب گزرتا تھا تو اپنے کپڑوں پا بھی خیال رکھتا تھا کہ کپڑے سکھنے جائیں جانچے میں ہنس کر نہ پھٹ جائیں اس میں جانور چرائے جھاڑیوں کے درمیان سے اس میں جنگل سے گزراؤں فرمایا بس یہی جو ہوا ہے کہ دنیا میں رکھتے ہوئے آدمی ایسے زندگی گزارے اپنے آپ کو گناہوں سے نکل جائیں جیسے آپ کیسے جیسے یہ مثال سے سمجھا جائیں جیسے آپ جانور چرائنے کے دوران اپنے کپڑوں کو کانڑوں سے بچاتے تھے اس میں دنیا سے زندگی گزارتے ہوئے ایسے زندگی گزارے کہ گناہوں سے بچے ایسے اللہ تک پہنچ جائے بس اپنی موت سے جا ملے یہ تقوی ہے اس کو تقوی کہتے ہیں ہمارے بہت بڑے گزر گزرے ہیں حضرت داکتر عبدالعی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا تقوی اس کو کہتے ہیں کہ دل میں ہر کام کے کرنے سے پہلے ایک تقوی ہو خلش فرمایا خلش کا نام تقوی ہے کہ دل میں خلش کہتے ہیں تبن کو دل میں ہر کام سے پہلے یہ تبن تک نہ ہو جائے یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی خوشنگی کا کام ہے یہ اللہ کی ناراضی کا کام ہے اس سے اللہ ناراض ہوں گے یا اللہ اس سے خوش ہوں گے یہ تقوی ہے یہ تقوی کی بنیاد ہے اگر جس آدمی کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہر کام سے پہلے یہ سوچ لے کہ بھائی یہ کام اس کام سے اللہ خوش ہوں گے یا اللہ ناراض ہوں گے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں یہ تقوی ہے یہ تقوی کی بنیاد ہے جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی انشاءاللہ ایک نحن دن مختصی بن جائے گا حضرت مفتی محمود حاصل جنگوہی نفراللہ مرکدو جو بڑے اقابر میں سے گدرے ہیں انشاءاللہ کے مفتی آزم تھوں وہ فرماتے ہیں انہوں نے عجیب مثال دیا ہے اور میں تقوی اس کو کہتے ہیں کہ ماباک اپنی بچی کا جب رشتہ پہ کر دیتے ہیں تو ڈھٹے رہتے ہیں اس بات سے کہ ہماری طرف سے کوئی عمل کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ لڑکے والے ناراض ہو کر رشتہ توڑ دیں جب لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ توڑ دیا جائے تو اس بچی پر ایک عیب لگ جاتا ہے پھر آنڈا رشتہ بھیجنے والے لوگ ایک بار سوچتے ہیں کہ اس پر ایک جگہ سے رشتہ سوچیں مطنی کیا بات چیز تو یہ کیا مشکل ہوتی ہے اس لئے لڑکی والے زیادہ ڈرتے ہیں لڑکے والے نہیں ڈرتے ہیں یہ عام طور کا معمول ہے تو فرمایا کہ لڑکی والے اپنی لڑکی کا رشتہ کہہ کرنے کے بعد جو جیسے ہیں کہ کہیں لڑکے والے ہمارے کسی عمل سے ناراض ہو کر رشتہ نہ توڑ دیں کسی چیز کا نام ہوا ہے کہ ہم بھی اللہ ہمارا بھی اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور وہ ایمان کا رشتہ ہے ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو کر ایمان کا رشتہ ہم سے توڑ دیں توڑ دیں کہ جاؤ تم میرے نہیں ہوں اگر تم میرے ہوتے تم میری نافرمانی سے بچھتے جان جڑا کر گناہوں سے اجتناف کرتے بچھتے تو فرمایا اس کیس کا نام تقوی ہے بچہ ہی تقوی ہے جس کا لحاظ رکھتے ہیں لڑکی والے یہ بھی تقوی کی اس کیسے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اسی لئے فقہاں نے اور محدثین نے جو چاریت کی ہے اس تقوی کی یہ تقوی کیا ہوتا ہے فقہاں اور محدثین فرماتے ہیں کہ اتقوی تفق نفس عنی الحوا دیکھو دیکھیں آپ تھوڑے سے الفاظ میں یہ چاریت کر دی فقہاں سکیس کو کہتے ہیں اتقوی تفق نفس عنی الحوا ہوا کہتے ہیں نفس کی ناجائز خواہشات نفس کی وہ خواہشات جو ناجائز ہوں اللہ کے احکامات کے خلاف ہوں اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں ان سے اپنے نفس کو روکنا ان سے اپنے نفس کو روکنا اس چیس کا نام تقوی ہے اور محدثین خواہشات سے اپنے نفس کو روکنے کا شریف ہے اللہ نے قرآن میں سکتے اندار شریفہ جو اللہ ہماری نفسیات سے واپس ہیں ہمیں پیدا کرنے والے ہیں ان سے بہتر ہمیں کون جانتا ہے ان سے بہتر ہماری نفسیات کو کون جانتا ہے لہذا اتنے نفس کو باز رکھنے کا حرام خواہشات سے باز رکھنے کا حلق اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں نقید فرما دیا عذاب فرما دیا اور وہ کیا ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ قَوْبَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنَّقْ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَغَوَى بخان اللہ جو شب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرہا کہ ایک وقت مجھے جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا گناہ با وہ یہ پوچھ لے کہ ایک وقت میں ایک وقت آنے والا ہے اس وقت کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتی ہے جب مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں